بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسٹر چپس کا چیپٹر نمبر تھری جو کہ پیج نمبر سکس پر ہے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر چھے پر آ جائیں اور یہاں سے ہم اس کی ٹیکسٹ کی ریڈنگ کو سٹارٹ کریں گے it was a small یہ ایک چھوٹا but very comfortable لیکن بہت ہی پرسکون and sunny room اور ایسا کمرہ جہاں دھوپ آتی تھی that mrs wicket led to him جو mrs wicket نے اسے قرائے پر دیا تھا mrs wicket نے جو کمرہ اسے قرائے پر دیا تھا وہ بہت ہی چھوٹا پرسکون اور ایسا کمرہ تھا جہاں دھوپ آ سکتی تھی the house itself was ugly گھر بزاتے خود بدصورت تھا and pretentious لیکن نمود و نمائش والا تھا pretentious کا مطلب ہوتا ہے نمود و نمائش والا ایسی condition جو مکان کی کہ جو خستہ حال ہے لیکن اس کو جو ہے artificial چیزوں کے ذریعے decoration کے ساتھ جو ہے خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی ہو تو اسے ہم کہتے ہیں وہ pretentious house تھا but that didn't matter لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا it was convenient یہ بہت پرسکون تھا that was the main thing اصل چیز تو یہ تھی convenient کا مطلب ہوتا ہے comfortable پرسکون آرام دے far کیونکہ he liked اسے پسند تھا if the weather were mild enough کبھی موسم اگر جو تھا وہ متدل ہوا کرتا to stroll کے وہ چہل قدمی کرتے ہوئے جاتا across to the playing fields اس پار کھیل کے میدانوں میں in an afternoon ایک سپہر میں and watch the games اور وہاں ہونے والے کھیلوں کو دیکھا کرتا کیونکہ اسے یہ چیز پسند تھی کہ کبھی موسم متدل ہوتا تو وہ چہل قدمی کرتے ہوئے اس پار کھیل کے میدانوں میں سپہر کے وقت چلا جاتا اور وہاں ہونے والے کھیلوں کو دیکھا کرتا he liked to smile اسے مسکرانا پسند تھا and exchange a few words اور کلام کرنا with the boys لڑکوں کے ساتھ when they touch their caps to him جب وہ اس کے سامنے اپنی ٹوپیوں کو چھوا کرتے touch to the cap کا مطلب ہوتا ہے ٹوپی کو چھونا اور یہ کسی کو honor دینے کے لیے کیا جاتا تھا تو جو لڑکے وہاں کھیلنے کے لیے آتے وہ Mr. Chips کو honor دینے کے لیے اپنی cap کو touch کرتے تو اس کے جواب میں Mr. Chips جو ہے وہ مسکرانا دیا کرتا اور ان سے کلام کیا کرتا he made a special point وہ اس نے خاص خیال رکھا of getting to now جاننے کے بارے میں all the new boys تمام نئے لڑکوں کو and having them to tea with him اور اپنے ساتھ چائے پر بلانے کے لیے during their first time ان کے پہلے تعلیمی سال کے دوران وہ اس بات کا خاص خیال رکھتا کہ وہ نئے آنے والے لڑکوں کے بارے میں علم رکھے اور انہیں ان کے تعلیمی سال پہلے تعلیمی سال میں اپنے ساتھ چائے پر بلالے he always ordered a walnut cake وہ ہمیشہ ہی ایک اخروٹ کا بنا ہوا cake منگوایا کرتا with pink icing اور اس کے اوپر گلابی رنگ کی چینی جو تھی وہ ڈالی گئی ہوتی from red ways red ways سے یہ red ways جو ہے یہ proper noun ہے یہ بیکری کا نام ہے جہاں سے وہ یہ walnut cake منگوایا کرتا تھا in the village گاؤں کے اندر and during the winter term اور جب موسم سرما کی جو تعلیمی term کا آغاز ہوتا there were crumpets too تو اس کے پاس پھر وہ نرم cake بھی ہوا کرتے crumpets کہتے ہیں وہ خمیر کا بنا ہوا ایسا cake جو بہت ہی ملائم ہوا کرتا تھا a little pile of them ان کا ایک چھوٹا سا جو ڈھیر تھا in front of the fire وہ آگ کے سامنے ہوا کرتا soaked in butter جو کہ ڈوبا ہوا ہوتا مکھن کے اندر so that the bottom one اور جو ان میں سے سب سے نچلا cake ہوتا ہے lay in a little shallow pool وہ ایک کم گہرے طلاب کے اندر ہوا کرتا تو موسم سرما کی جب term شروع ہوتی تو اس دوران جو نرم cake تھے وہ بھی ہوا کرتے اور ان کا ایک ڈھیر آگ کے سامنے پڑا ہوتا اور وہ مکھن میں کچھ اس طرح سے ڈوبے ہوتے کہ جو سب سے نیچے والا cake ہوتا وہ ایک کم گہرے طلاب کے اندر پڑا ہوتا his guests found it fun اس کے جو مہمان تھے وہ اس چیز میں بہت لطف اٹھاتے to watch him make tea اسے چائے بناتا ہوا دیکھ کر mixing careful spoonfuls from different caddies ملاتے ہوئے بڑے محتاط طریقے سے چمچ بھر بھر کے from different caddies مختلف ڈبوں کے اندر سے مختلف ڈبوں میں سے بڑے محتاط طریقے سے چمچ کو بھرتا ہوا دیکھ کر وہ لوگ اسے چائے بناتے ہوئے بہت محضوظ ہوا کرتے and he would ask اور وہ پوچھا کرتا the new boys نئے لڑکوں سے where they lived کہ وہ کہاں رہتے ہیں and if they had family connections at brookfield اور آیا کہ ان کے خاندان کا کوئی brookfield کے ساتھ تعلق ہے وابستگی ہے he kept watch وہ دھیان رکھا کرتا to see یہ جاننے کے لئے that their plates were never empty کہ ان کی پلٹیں کبھی بھی خالی نہ ہوں وہ ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھتا کہ ان کی پلٹیں کبھی بھی خالی نہ ہوں and punctually at five اور باقاعدگی کے ساتھ پانچ بجے after the session had lasted 10h جب ان کی گفتگو کا یہ دورانیاں جو تھا ایک گھنٹے تک جاری رہ چکا ہوتا he would glance at the clock وہ گھڑی کی جانب نظر دوڑاتا and say اور کہا کرتا well oomph it's been very delightful oomph making you like this I'm sorry oomph you can't stay بہت خوب it's been very delightful یہ بہت ہی خوشگوار رہا ہے oomph meeting you like this آپ کے ساتھ اس طرح سے ملاقات کرنا I'm sorry میں معذرت خواہ ہوں you can't stay آپ مزید ٹھہر نہیں سکتے and he would smile اور وہ مسکراتا and shake hands with them اور ان کے ساتھ ہاتھ میں لائیا کرتا in the Porsche ڈیوری میں leaving them to race چھوڑ دیا کرتا انہیں to race across تیزی سے وہ دوڑ جائیں across the road سڑک کے اس پار to the school میں with their comments اپنے تبصروں کے ساتھ اور وہ مسکراتا اور ان کے ساتھ ڈیوری میں ہاتھ ملاتے ہوئے تیزی سے سڑک کے اس پار سکول میں جانے اور تبصرہ کرنے کے لئے انہیں چھوڑ دیا کرتا کہ کب آپ کو اس کے پاس سے اٹھ جانا ہے یہ جو پہلا paragraph ہے جی اس کو ہم summarize کرتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جن باتوں کا ہمیں علم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسٹر چپس کو جو مسٹر وکٹ نے کمرہ دے رکھا ہے وہ جو ہے اس کے لئے بڑا ہی convenient ہے پرسکون ہے یہاں پر دھوپ بھی آتی ہے اور آرام دے بھی ہے اور یہ جو ہے وہ چھوٹا ہے بہرحال گھر جو ہے وہ بدصورت ہے نبود و نمائش کی اشیاء سے جو ہے اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن بہرحال چپس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مسٹر چپس جہاں رہ رہا ہے اس کے اس پار جو ہے وہ سکول ہے اور سکول کے جو کھیل کے میدان ہیں وہاں پر موسم متدل ہونے کی صورت میں یہ چلا جاتا ہے اور کھیل کود جو کھیل وہاں کھیلے جا رہے ہوتے ہیں اس سے محزوز ہوتا ہے اور جو وہاں پر نئے طالب علم آتے ہیں ان سے کلام کرنا بات چیت کرنا اسے پسند ہے اور جب وہ اس کے ہاں چائے پینے کے لئے آتے ہیں تو وہ والنٹ کیک سے ان کی توازو کرتا ہے اور جب سردیاں ہیں تو سردیاں ہوتی ہیں تو کرمپلٹس مگا لیتا ہے اور اس طرح سے ان کو محزوز کرتا ہے اور جو اس کے گیسٹ ہیں وہ اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں کیونکہ یہ جس انداز میں محتاط طریقے سے مختلف ڈبو سے جو چینی اور چائے نکال کر مکس کرتا ہے وہ ایک بہت ہی فنی ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کے مہمانوں کے لیے اور وہ اسے انجوائے کرتے ہیں لیکن مسٹر چپس کا یہ معمول ہے کہ جیسے ہی پانچ بجتے ہیں اپنے وزیٹر سے وہ ایکس کیوز کرتا ہے اور جب وہ لوگ واپس جاتے ہیں تو مسٹر چپس ایک اچھا انسان ہے جو بڑی خوشگوار گفتگو کرتا ہے اور چائے بھی پلاتا ہے لیکن لازمان جو وزیٹر ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پانچ بجے کے بعد مسٹر چپس کے پاس سے اٹھ جانا ہے اور چپس بھی تبصرہ کر رہا ہوتا جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتی اس تقریب کی باقیات کو صاف کرنے کے لئے ریمینز کا مطلب ہوتا ہے باقی بچ جانے والی چیزیں اور کلیر اوے کا مطلب ہے صفائی کرنا اور مسٹر چپس جو ہے وہ بھی مسٹر ویسز وکرٹ سے تبصرہ کر رہا ہوتا جب وہ اس تقریب کی باقی بچ جانے والی چیزوں کو ساف کرنے آل out of the gutter might have اونف broken his neck the young fool do you remember him mrs wicket he must have been your time جی a most interesting time بہت ہی دلچسپ جو تھا یہ وقت گزرا mrs wicket mrs wicket young brank some tells me نوجوان brank some مجھ بتاتا ہے that his uncle was major calling word کہ اس کے uncle کا نام major calling word تھا the calling word we had here in not two وہ calling word جو ہمارے پاس not two میں ہوا کرتا not کا مطلب ہوتا ہے zero اور two کا مطلب ہوتا ہے دو تو not two سے مراد یہاں پر 19 zero two یعنی 19 two میں وہ calling word جو ہے وہ سکول میں پڑھتا تھا i think it was میرا خیال ہے یہ 1902 ہی تھا dear me میری پیاری i remember calling word very well مجھے calling word بہت اچھے سے یاد ہے i once thrashed him ایک مرتبہ میں نے اسے تھپڑ مارا thrash کہتے ہیں تھپڑ مارنے کو for climbing onto the gymnasium roof اس کے gymnasium کی چھت پر چڑھنے کی وجہ سے gymnasium جو ہے یہ ورزش خانے کو کہا جاتا ہے اور یہ جو calling wood ہے یہ جی gymnasium کی چھت پر جو ہے وہ چڑھا تھا کیوں to get a ball out of گٹر وہاں جو گٹر تھا اس کے اندر سے گیند کو نکال لے اس نے اپنی گردن توڑوا لی ہوتی یہ نوجوان احمق جو تھا اس نوجوان احمق نے اپنی گردن کو توڑوا لیا ہوتا کیا آپ کو وہ یاد ہے وہ لازم آپ کے دور میں بھی رہا ہوگا تو یہاں پر بھی پاسٹ کی پریڈکشن ہے پروبیبلیٹی کا اظہار کیا گیا ہے تو یہ جو پیراگراف پڑا ہے اس میں دو کریکٹرز کا ہمیں پتا چلا ہے ایک کریکٹر کا نام ہے جی برینک سم جو کہ مسٹر چپس کے پاس چائے پینے کے لیے آیا ہے اور یہ نئے آنے والے سٹوڈن میں سے ہے جو اسکول میں آئے ہیں اور جو میجر کالنگ وڈ ہے اس کے بارے میں بھی علم ہوا کہ جو ینگ برینک سم ہے یہ ینگ برینک سم کا انکل ہے اور جو کالنگ وڈ تھا وہ مسٹر چپس کا سٹوڈنٹ رہا تھا جو انیس سو دو میں یہاں اسکول میں پڑھا کرتا تھا اور مسٹر چپس کو ابھی تک جو کالنگ وڈ سٹوڈنٹ ہے وہ بہت خوب یاد ہے کیونکہ اسے اس نے ایک مرتبہ جمنیزیم کی چھت پر چڑھ کر گٹر سے گین نکالنے کی وجہ سے سزا دی تھی اور اسے ڈر تھا کہ ایسا کرنے کی وجہ سے کہیں اس کی گرتن نہ ٹوپ جاتی بہرحال مسٹر وکٹ کو یاد دلاتا ہے کہ وہ آپ کے دور میں بھی رہا ہوگا کہ آپ کو اس کا یہاں پر ہونا یاد ہے مسٹر وکٹ اپنی رقم کو جمع کرنے سے پہلے تو وہ سکول میں لینن روم کی ان چارج ہوا کرتی لینن روم جو ہے یہ لینن ایک کپڑے کی قسم ہے اور یہ جو بورڈنگ سکول تھا یہاں پر ایک کمرہ ہوا کرتا جس میں جناب ساری لانڈری رکھی جاتی بچوں کے بستر اور تکیوں کے غلاف اور سو آن یہ ساری چیزیں جو تھی ایک سٹور میں ہوا کرتی اور اس سٹور کی جو نگرانی تھی وہ میسز وکٹ کے پاس تھی تو میسز وکٹ جو ہے جب تک اس کے پاس پیسے جمع نہیں ہوئے تھے اور جب تک اس نے اپنا یہ گھر جو سکول کے اکراس بنایا تھا یہ نہیں بنا چکی تھی تو تب تک وہ سکول میں جو ہے وہ لینن روم کی ان چارج کی حسیت سے کام کرتی رہی تھی yes i knew him so چکی was to me generally but we never had no bad words between us just چکی like in our meant no arm that kind our does so wasn't it him that got the medal so yes ji haan i knew him haan mein اسے جانتی ہوں so جناب چکی was to me generally عمومی لحاظ سے وہ میرے ساتھ گستاخ تھا چکی کا مطلب ہے گستاخ but we never add no bad words between us لیکن کبھی بھی ہمارے ہاں برے الفاظ کا تبادلہ نہیں ہوا just چکی like بس گستاخ تھا he never meant no harm اس نے کبھی بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ آیا that kind of word sir اس قسم کے لڑکے نقصان نہیں پہنچ جناب wasn't it him that got the medal sir کیا 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 وہ جناب جس جس کو جو ہے وہ medal ملا تھا yes rdso جی ہاں ایک ڈی ایس او کا medal جو ہے اسے ملا تھا یہ ڈی ایس او جو ہے یہ جی آرمی کی جانب سے دیا جانے والا ایک اعزاز ہے تمغا ہے جس کا نام ڈی ایس او رکھا گیا ہے تو چنانچہ اس کی بریوری بہادری کی وجہ سے جو ہے آرمی نے اسے جو تمغا medal دیا تھا اس کا نام ڈی ایس او ہے will you be wanting anything also جناب آپ کو مزید کچھ درکار ہوگا nothing more now till chapel time he was killed in egypt i think yes oomf you can bring me my supper about ten nothing more now اب مزید کچھ نہیں چاہیے oomf till chapel time میری شام کی عبادت کے وقت تک chapel time جو ہے یہ chapel جو ہے یہ ایک ان کی عبادت کی جگہ ہے اور یہ institutions جو ہوتے ہیں یا گھر کے ایک چھوٹے سے کونے میں جو ہے وہ جگہ مختص کی گئی ہوتی ہے عبادت کے لئے تو اسے chapel کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا گرجہ گھر نہیں ہے یہ چھوٹا سا کوئی گرجہ گھر نہیں بلکہ یہ ایک چھوٹا سا ایسا کونہ ہے جو کہ کسی institution میں یا گھر کے اندر مختص کیا گیا ہوتا ہے عبادت کے لئے تو جی مسٹر چپس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی عبادت کے وقت پر تک جب تک نہیں جاتا تب تک مجھے کچھ نہیں چاہیے اور پھر وہ وضاحت کرتا ہے جس کا ذکر ہم نے پچھلی لائنوں میں پڑھا مصر میں اس کا قتل کر دیا گیا شام کے کھانے کی بات کر رہا ہے کہ چپل ٹائم تک تو کچھ نہیں لیکن چپل ٹائم کے بعد آپ مجھے میرا شام کا کھانا لا کر دے سکتی ہو بہت خوب جناب تو یہاں تک جو ہے یہ آج کا ہمارا مکمل ہوتا ہے جس میں ہم نے دو کریکٹر کے بارے میں پڑھا کہ ایک جو ہے جو نیا طالب علم ہے اور جو دوسرا کریکٹر ہے جو کبھی مسٹر چپس کے پاس پڑھا کرتا تھا انیس سو دو میں اور اسے مسٹر چپس نے جمنیزیم کی چھت پر چھننے کی وجہ کی وہ یہ بتایا ہے کہ یہ رڑکہ جو تھا یہ بڑا ہی کستاغ تھا لیکن کبھی بھی اس نے مسٹر وکٹ کے ساتھ کبھی تلخ کلامی نہیں کی تھی اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ جس آرمی میں وہ جو رہتے ہوئے مصر میں اسے قتل کر دیا گیا اور بہادر بہت تھا اور اسے ایک مہا سے اوارڈ بھی ملا تھا میڈل بھی ملا تھا اور اس میڈل کا نام ہے ڈی ایس او آج کے لیکچر کے لیے صرف اتنا ہی اگلے لیکچر میں پھر سے ملاقات ہوگی مجھے اجازت دی جی اللہ حافظ